چیمیسٹر کے سنتشکرہ 20 دسمبر کو زلہ جنگہ ان کا تاروہ کریں گے جہاں وہ زلہ کلیکٹرٹ کی نئی عمارت کی افتتہ کے بچمول مختلف تریاختی پروگراموں میں ہی شرکت کریں گے وزر خبالی ببو ستیمتی راٹو نے جمعہ کو ارکان پارلیمنٹ پی دیا کر اور ایم کبیتہ کے علاوہ زلہ کلیکٹر شیوہ رنگہ اور دوسرے دوتاروں کے ساتھ چیمیسٹر کے دورے کے دزامات کا جائزہ لیا وہ زلہ کلیکٹر پی کو لگا سبها ایک دیدے کو لگیسٹر بنیدئے دورے دوسرے دورے کے ساتھ موسیقی موسیقی اکبر عویسی نے بتایا کہ اس فلائی آور سے اس اہم روٹ سے گزرنے والی ہزاروں گانے کو کام کے تاخرین کے سبب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئے انہوں نے گورنمنٹ پرنٹنگ پریس ملک پیٹ سے فیصل بندے تک ایک اور فلائی آور کے کام میں بھی سرعت پیدا کرنے کی ضرورت مزور دیا اکبر عویسی کے دورے میں مجلسی کارپورٹروں کے علاوہ جیشم سی برخی بورٹ اور وارڈا وکس عددار بھی شامل تھے پرانے ہیدرباد میں پھیلا اومیکرون معاملہ پرانے شہر ہیدرباد کے علاقے پنجشاہ میں پھیلا اومیکرون مضبط کیس پایا گیا بتایا جاتا ہے کہ اومیکرون سے متاثرہ تیس سالہ محمد ناصر دوبئی سے لوٹا تھا ریاستی وزر اخلیت کی بہبود کپول ایشور نے رال بادو اسٹریڈیم میں منقض ہونے والی کرسیمس کی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا حکومت کی طرف سے منقض ہونے والی تقریب میں سی بیوز تکیشن در شکرہو مہمان خصوصی ہوں گے جبکہ دس ہزار سے زائد عیسائی برادریت کے لیے ڈینر کا انتظام کیا جائے گا الپسٹریڈیم کے دورے کے موقع پر حکومت کے مشہیر ایکے خان سزنشین وقبط محمد سلیم چانواز خاسم اور کمیٹر پولیس انجانی کمار بھی موجود تھے حیدرباد کے علاقے ہمائیونگر میں واقعے ماسپ ٹینک بریج کے خریب نومان نامی شخص پر نامعلوم افراد نے تیز دھار ہتیاروں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا اور رائے فرار اختیار کیا اطلاع ملتے ہی ہمائیونگر پولیس نے فوراں مقام واردات پر پہنچ کر حملے میں زخمی نومان کو کیر ہسپیٹل بنجا رائلز منتقل کر دیا اور ایک کیس درج کر کے تیخیخات کا آغاز کر دیا ہے یہ دیکھیں بارہ بجے سے بارہ پرندرہ کے بیس میں ہوا سردنشیر خومی کمیشن پر آئے خواتین رکھا شرما نے بتایا کہ پنجاب اور ہرینہ کے علاوہ آندر پردش اور تلنگانہ میں خواتین پر مظالم کے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں بیشتر کیسز غیر مقیم ہندوستانیوں کے ہیں جو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو ملک میں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں نگرہ شادیوں کے بارے میں عوامی شعور کی بیداری کے ایک پرگرام سے حضراباد میں خطاب کرتے ہوئے لیگا شرما نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ شادیوں کے بعد والدین اپنی لڑکیوں کی افوارت سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ دھوکے بعد افراد سے ہوشیار رہے ہیں جو شادی کے بعد ویزہ پھیجنے کا وعدہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں ایسے مردوں کے خلاف اس وقت تک کوئی خانونی کاروائی بھی نہیں کی جاتی تا وقت ہے کہ وہ وطن واپس نہ ہو صدر نیسین کمیشن برائے خواتین نے یہ نارائی اسی شادیوں کے خلاف عوامی شعور کی بیداری کے لیے کالجوں میں مہم چلانے کی ضرورت بزور دیا نیسین کمیشن کے لیے کے دون میں جاڈ کرنے کی طر kau тон niedیس Cai و شمیBay ی کارو موسیقی 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 کے پیرامانٹ کارنڈی میں رہنے والے کینیا کے باشندے کی تلاش میں صدت پیدا کر چکے ہیں ڈائریکٹر موکے میں سہت ڈاکٹر جیس رنواز راو نے بتایا کہ مسکورہ شخص کینیا سے اپنی آمد کے بات سے مفرور ہے انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد کے راجو گانزی ایٹریشنل ایرپورٹ پر تحال ناؤں بیرونی مسافرین میں اومیکران کی علامات پائے گئے ہیں ان میں سے ساتھ کوویڈ انڈین کے ٹکے نہیں لیے تھے یا پھر اگر دوز بیے ہوئے تھے موسیقی 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 کسی از مشکل محل کی لکنیو ڈیو پیارے سے عمرتن بات کنیو ود ہمی خودتے ہیں بنیو پیارے میں بسنیو یا سورو باید المش hopefully چاہنے دیگوں کو محلی حرین پیارے پیارے تمام دیگال رکھارے تو نیو پیارے پیارے کنیوothing وہ ہے کہ وہیں دیگلات کو شریف خودتا ہے آپ کو شریفیں خودتا ہے مقاطوم communist خودتا ہے موسیقی 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 میں جہاں درجہ حرارت آٹھ آشاریا چھے ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہاں سب سے زیادہ سردی پائی جاتی ہے دوسری طرف مہین آباد میں درجہ حرارت گر کر نو آشاریا ایک ڈگری ہو گیا ہے جیزمسی اور راجدنگر میں گیارہ آشاریا ایک ڈگری ریکارڈ کیا گیا سسرالی رشیدانوں کے جانب سے مستصل حراسانی سے تنگا کر ایک نئی نیویلی دلن فاطمہ نے چندرانگر کے اپنے گھر میں خودکشی کر لی پولیس نے ایک مخدمات عرض کرتے ہوئے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ریوانہ کیا آگے کی تحقیقات جاری ہیں ممکس کی تو کوئی مسلمت کے لیے ریوانہ کی؟ فات ощovến набید م capturing کوئی مسلمت سےbourne درجہ انervاء jak نہ تريد کشید میں اس کے آٹھ اپنے ، دائوں کبھے pokemon سنچوں سے گ realize میں کوئی چاہتا ہے آپ پویش戲на کریے ہی ہی وہ chuyہ گیا میں ایک آپ کا اپنے اگر چید کر سپش making میں صاحب کوanden آنچھی وہ کی ایک طیuguی خوانک شاید آپ میں کو زیادہ سنچوں اور پاک کریدم بیٹرال فین کو ریس کو جن کرنا تو میں کمٹرل اچھی جن ہے گا میرا تلی داندلہ اممائی تلی داندلہ بھولا تمامی دا مردمی دا مردمی داندلہ بھرتیلیشن کتے ہیں گا میرا کیس کٹی مشکے چین دن دل واضح مستفا جلپللی میں آوارہ کتوں کی کسرت نے شہروں کا جینا دوبار کر دیا ہے بتا جاتا ہے کہ کتوں نے ایک معصوم بچی پر حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئی اٹھارہ بکنوں پر بھی حملے کیے گئے اور کتوں نے انہیں چیپ پھار دیا مقامی عوام نے جلپلی مسپلٹی سے ان واقعات کا نوٹ لینے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی اپیل کی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ و برکاتہ ہوں میں یہ وادی مصطفہ سے بوری ہوں کل میری بچی کو کتا گاڑا کل ساڑھے چر بڑے کے ٹیمپے بہت پریشان ہوں میں یہ بچی کو ہر پیوں 2 سال ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے میں میرےBecause میں کو دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے میرے والد کے پاس ہی چھو میں والدہ میں یہ بہت پریشان ہوں میں ہاتھ میں اپنے پیسے بھی نہیں ہے कimana سے بہت پریشان's ہے چھاٹ سال کی یہ بچی میری میں بہت پریشان ہوں موسیقی 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 کسی بھی خسم کا بیان جاری نہ کریں اس سے احتراز کریں اور مسائل سے مکمل طور پر پہلے واقفیت حاصل کریں اور وہ چیز ذمہ داروں کے علم میں لائیں یہ بہتر ہوگا اور اس سے اتحاد اور ہمارے اندر ایک جیتی پیدا ہوگی بس میرا پیغام یہی ہے میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں پہلے تحقیق کر لیں اس کے بعد ذمہ داروں کو اس سے واقف کروائیں ریاستی وجہ تاخلہ محمد علی نے گورنمنٹ ہاسپیٹل مالک پیٹ میں کوویڈ نینٹین کی متاثرین کے علاج کے لیے خائم نئے خصوصی وارٹ کرتا کیا انہوں نے بتایا کہ حکومت امیقران کی ویبا کے چلتے ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ترکاری دواخن میں عوام کو کوپیٹ ترس کے علاج کی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں اس موقع پر مجلسی رکنس اپلی احمد بلالہ دواخنے کے سپرٹینڈنٹ ڈیکٹر ترلوک شام نے خیلی مقدم کیا اور دواخنے میں دستیاب سہولتوں سے وزر داخلہ اور اکنے سنبھلی کو واقف کروایا حمدل ش شکریم حاضر جسد چیزو چیز کو ا مشکلہ ٹھیکی سiaoگی موسیقا 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 اچھر میں کلوک کی تبدیل اڈبابہ ایسا ایسا این پیشتر ہے آگزین جنریشن پلانٹ ہوں گی سیلینڈر رو فیسلیٹی رونڈو فیسلیٹیز انہیں منو انٹے رونڈو ماندرہ پتنالک بیٹلی منو آگزین سیلین میں امیقران کے دس تازہ کیسز کی توسیق ہوئی ہے اس طرح دالو لکمت میں ایسے مہرزیوں کی تعداد بیس ہو چکی ہے ریاستی وزر سہیت ستیاندر جین نے بتایا کہ بیس کیم جملہ دس متاثرین ان کو باد علاج کی ڈسچارج کر دیا گیا ہے دوسری طرف مرکزی وزر سہیت نے بتایا کہ امیقران اب تک گیارہ ریہ ستوں میں پھیل چکا ہے ان میں کاناڈک مہاراستہ کریڑا اندر پردیش اور تلینگانہ شامل ہیں بنگلہ دش کے دالو لکمت دھاکہ میں کھیلے جا رہے ہیں مردوں کے ہاکی ایشین چیمپینشپ مقابلوں میں ہندوستان نے پاکستان کو تین ایک سے ہرا دیا ہندوستان کی کامیابی ہرمین پریسنگ کی بدولت ممکن ہو سکی جو دو پیڈارٹک آنڈنس بنانے میں کامیاب رہے کیا رمیش کے اسمت ریزی سے متعلق رماغ پر زبردست ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اسمت ریزی کی متاثر خاتون کو ایسی کسی ناگیانی صورت میں جب اس پر حملہ ہو تو وہ خاموش رہے اور اس کا لطف اٹھائے تمام سیاسی جماعتوں نے خاص کر سپیکر وششفر ہگڑے نے رمیش کمار کے انڈرمارکس کی سخت مضامت کی اور ان سے ماذرت خواہی کا مطالبہ کیا